اسلام علیکم ناظرین پروگرام ایڈوکیشن کلینس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان عثمان خان و رکزہی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کے موجودہ ایڈوکیشن کے حوالے سے اور ایڈوکیشن سیکٹر کے پرابلمز کے حوالے سے اور اس کے علاوہ گورنمنٹ اور یونیورسٹیز اور ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ریلیشنشپ کے حوالے سے اور اس کے علاوہ نوجوانوں کے پرابلمز اور ان کے سولوشن کے حوالے سے ان ساری چیزوں پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر تنویر کیانی صاحبہ جو کہ عرصہ داراز سے پاکستان کے ڈیفرنٹ ایڈوکیشن سیکٹر سے منسلک ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ اسلام علیکم جی ڈاکٹر صاحبہ میرا پہلا قویسٹن آپ سے یہ ہے کہ آرٹیکل ٹونٹی فائف اے کے تحت سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پانچ سے سلہ سال تک ہر بچے کو مفتعلیم فرام کرے پر بدقسمتی سے پھر بھی ڈائیک روڈ بچیوں کی پرائمری انرولمنٹ نہیں ہوئی کیا وجہ ہے اور اس کے حل کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے اسمان یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے ریگارڈنگ آرٹیکل ٹونٹی فائف اے سب سے پہلی بات ایز ایڈوکیشنسٹ اینڈ ایز ای سائیکولوجسٹ میں آپ سے یہ شیئر کروں گی کہ انڈر آرٹیکل ٹونٹی فائف اے ہمارے تعلیمی ادارے کر کیا رہے ہیں انہوں نے ٹونٹی فائف اے آرٹیکل کے تحت فری بکس دینا شروع کر دی ہے فری تعلیم دینی شروع کی ٹھیک ہے تعلیم آپ تعلیمی اداروں میں بغیر ٹویشن فی یا اخراجات اضافی جو ہیں وہ والدین پر نہ ڈالیں لیکن جب آپ کتابیں انہیں فری دیں گے تو بچے کا اور کتاب کا ایک تعلق ہوتا ہے ایک ریلیشن ہوتا ہے اگر آپ کے بچور میں آپ نئی جماعت میں جاتے تھے والدین آپ کو کتابیں لے کے دیتے ساری رات خوشی سے نین نہیں آتی تھی کہ میرے پاس نئی کتابیں ہیں وہ ایک تعلق ہوتا ہے you started possessing the things you started owning the things you own those books اور آپ کی وابستگی ایک develop ہو جائے تو اس تعلق کی بنا پر پھر بچہ ان کتابوں میں سے شوق سے چیزیں نکالتا ہے اور ان کو ایبزوب کرتا ہے لرننگ کے پروسس میں پڑتا ہے آج کل ہو کیا رہا ہے کہ جیسے ہی وہ کتابیں دی جاتی ہیں تو اسادزہ ڈسٹریبیوٹ کر کے ابھی پلٹتے ہی ہیں تو بچہ ان کو پھاڑ دے گا دوسرے روز اس کے والدین آ جائیں گے وہ کہیں گے جی وہ میرے بچے نے پھاڑ دی ہیں کتابیں آپ نہیں دے دیں اب نہ ہی والدین کی کوئی اسوشیشن ہے اس بستے کے ساتھ نہ بچوں کی کیونکہ wherever you pay for the thing آپ کا ایک relation develop ہوتا ہے and there is no concept of free lunch in this world you pay you own the things اب دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ وہ کتابیں تعلیمی ادارے پروائیڈ کب کر رہے ہیں 31 مارچ ہمارا ایڈوکیشنل سسٹم کا کلینڈر کا last day ہوتا ہے اور ایپرل کے پہلے ہفتے میں نئی کلاسز شروع ہوتی ہیں حکومت نے یہ جو free books کا text books provide کرنے کا ذمہ داری لی اپنی ذمہ داریوں سے main جو ان کی basic ذمہ داری ہیں ان کو avoid کرتے ہوئے انہوں نے کہا this is an easy way free education کے ساتھ free books اور ان کے hidden objectives وہاتے ہیں اب وہ provide کب کی جا رہی ہیں وہ august تک september تک اب آپ دیکھیں کہ ایپرل سے نئی کلاس شروع ہوئی ہے مئی کا مہینہ گزرا june, july, august اور یہ یاد رہے آپ کو کہ بیچ میں summer vacations بھی آگئی اب ان بچوں نے کیا کرنے ہیں ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے ان کی کیا وبستقی develop ہوگی جو summer vacations ہیں وہ ان کی اسی طرح گزر جاتی ہیں پھر september میں کتابیں ملتی ہیں پیچھے دن کتنے رہ گئے september کے بعد اکٹوبر, november, ڈیسمبر january شروع ہوتی ہے term جس میں ہم کہتے ہیں کہ جتنا آپ نے پڑا ہوا ہے پورا سال اس کی رویان کریں تاکہ فروری کے انڈ سے آپ کے exams شروع ہو جائیں ایسی free کتابوں کا کیا اہمیت رہ جاتی ہے کہ جو بروقت بچے کو ملنی پاتی ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے پچھلے ایک دہائی سے یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ہمیشہ ٹیکسٹ بکس جو ہیں وہ لیٹ آ رہی ہیں ہر سال اس پر سوالات اٹھتے ہیں ایون سینٹ میں سوالات اٹھے کہ کیا وجہ ہے who are the default who are the responsible لیکن action کہیں پر ہمیں نظر نہیں آتا اب دوسری بات آپ کا دوسرا سوال کہ جی بہت سے بچے سکول سے باہر ہیں ہماری حکومت وفاقی وفاق کے حوالے سے بھی اور پروونسز کے حوالے سے بھی بڑے بڑے ہم کلیمز کرتے ہیں کہ جی ہم آوٹ آف سکول بچوں کو لے کے آئیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن کسی کے پاس ابھی کوئی سبسٹینشل قسم کی پولیسی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں بھیجا تو ہر فرد کو ایک مختلف ذہن دیا اب کچھ ایسے بچے ہیں جن کا جو ذہن کہہ لیں یا اپٹیٹیوڈ منٹل اپٹیٹیوڈ اس لیول کے ہے کہ دی آر نوٹ گوڈ ویڈا بوکس دی آر ویڈی مچ گوڈ ویڈا پریکٹیکل ورکس ان کی ہینڈ سکلز ہوتی ہیں وہ ان کو اگر آپ کوئی مکینیکل کام سکھائیں کوئی الیکٹرک کام سکھائیں وہ بڑی جلدی پک کرتے ہیں ہمارا جو ایڈوکیشنل سسٹم ہے بیسک ایڈوکیشنل سسٹم اس میں کوئی اس طرح کی پروویین نہیں ہے کہ ہم ایک اچھا کارپینٹر اس میں سے لے سکیں ایک اچھا ویلڈر ایک اچھا الیکٹریشن ایک اچھا مکینیک ایک اچھا پلمبر لے سکیں ہم وہ نساب لے کے چل رہے ہیں کہ جس سے ہم یہ کوشش ہماری ان سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ سارے کے سارے بابو بنیں گے پڑھ لکھ جائیں گے ڈاکٹر بنیں گے ہائیسٹ پوزیشنز لیکن مکمل معاشرے کو ہر سیگمنٹ میں سکل لو چاہیے اور وہ کہاں سے ہم لے سکتے ہیں تھرو ڈیز گیٹویز لیکن اب کیا کہا جائے کہ جتنا ہم فوکس کر رہے ہیں تعلیمی میار کو بہتر کرنے کے لیے ڈیٹریشن نظر آ رہی ہے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پرائیوٹ سکولز کی مشروم گروہ ہائی فیس جا رہی ہے لیکن کیا تعلیمی میار وہ دے رہی ہیں تعلیم کی طرف فوکس ہی نہیں ہے اب بات آتی ہے کہ تعلیم کیا ہے what is a basic definition of education it is a mode of living through which an individual learn how he has to spend his life in a very respectable way meeting all the requirements of the life in an appropriate way کیا ہمارا تعلیمی نظام ایک فرد کو وہ آگئی دے پا رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی بہتر طور پر گزار سکے ہمارا تعلیمی نظام تو صرف اور صرف اورینٹڈ ہے کہ جیس نے نوکری کرنی ہے اس نے اس نے گریجویشن کرنی ہے اس نے ماسٹرز کرنی ہے اس نے جی پی ایش ڈی کر لی ہے کرنا کیا ہے نوکری کرنی ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکری کو پسند نہیں کیا جب پروفیشنز کی بات ہوتی ہے تو یہ نویں نمبر پر آتا ہے اس سے پہلے کہا گیا ہے کہ آپ تجارت کریں آپ کاروبار کریں یہ کیا چیز ہمیں ایڈینٹیفائی ہوتی ہے ان حدیث سے کہ نوکری کی طرف نہ جاؤ اپنا کاروبار کرو اب کیا ہم اپنے بچے کو اس لیول پر لے کے آ رہے ہیں میں پچھلے دنوں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی اور بڑا دلچسپ تھا کہ یہودی قوم اس وقت دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں اچھا ان کا نساب کیا ہے وہ اپنے بچے کو کس طرح پرپیئر کرتے ہیں وہ ان کے بچے کو پانچویں چھٹی جماعت میں پیسے دیے جاتے ہیں سپوزیڈلی ہنڈر ڈالرز دیے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو سکھایا جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ دنیا کی جتنے کاروبار ہیں یہودی اولڈ کیے ہیں امریکہ جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ملک طاقتور ملک تصور کیا جاتا ہے اس کی ایکانومی کو کون ہولڈ کرتے ہیں جو فیملیز تو ہم نے کیا کیا ہم نے تعلیم کے مقصد کو ہی نہیں سمجھ پائے ستر سال ہو چکے ہیں ابھی تک تو ہم یہ مختصص نہیں کر سکے کہ ہمارے بچے کو کون سی زبان اردو سیکھنی ہے کہ انگریزی کچھ عرصے بعد ہم ایک نعرہ لابتے ہیں نو مور انگریزی لیکن تمام بیوروکریٹ تمام ایڈوکیشنس اپنے بچے کے لیے کہیں گے یار یہ اردو سکول میں تو نہیں میں بھیجتا کیونکہ اس کو نوکری نہیں ملے گی سی ایس ایس کرے گا لینگویج ایسے میں زیادہ مارکز آتے ہیں تو میں اس کو پرائیوٹ سکول بھیجتا ہوں سرکاری سکولوں کے لیے ہم جو ہے وہ بہت زیادہ پیٹریارٹک ہو کہ کہتے ہیں نہیں 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 انگریزی زبان نہیں اردو جہاں ہمارے اپنے بچے کی بات آتی ہے وہاں انگریزی انگریزی اور اردو کی کوئی کنٹروورسی نہیں ہے اس لیے کہ یہ ایک زبان ہے زبان لینگویج وہ ہوتی ہے how you convey your message how you communicate you need a language to communicate with each other old ages میں sign language ہوتی تھی مختلف آوازیں ہوتی تھی اب چائنیز لینگویج کے تین ہزار سے زیادہ alphabets ہیں وہ messages ہیں تو ہم اس الجن میں آج تک پڑے ہیں کہ جی کون سی مجھے دوہزار سات میں تھائیلینڈ جانے کا اتفاق ہوا وہاں پر چودہ ممالک سے مختلف education sector سے related لوگ تھے تو جب تھائیلینڈ منسٹری education نے اپنی briefings دی ہمیں تو انہوں نے کہا جی کہ ہماری حکومت نے realize کیا ہے کہ چائنہ جو ہے اس خطے میں ایک سپر پاور بن کے اُبر رہا ہے ہم اپنے اداروں میں تھائی لینگویج compulsory ہے انگریزی compulsory ہے کیوں کیوں کہ ہمارے بچے نے global level پر interact کرنے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ Chinese language ضروری ہے therefore 2008 سے ہمارے سکولوں میں بچے کو ان دو زبانوں کے ساتھ ساتھ تیسری زبان Chinese language بھی یہ زندہ قوموں کے ہے اور ہم آج بھی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی اردو اردو بھئی اردو تو ایک زبان ہے نا ہمارے بچے کو global level پر کون سے زبان کی ضرورت ہے ہاں ہی کمینیکیٹ یہاں سے اگر ہم کینیڈا کسی کے ساتھ انٹرنیشنل کہیں بھی کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ میکسیمم کون سی ایسی لینگویجز ہیں جس کے ساتھ آپ کمینیکیٹ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ دنیا کے تمام بڑے قوم انہیں ڈیویلپ آپ اگزامپل لے سکتے ملیشیا کی مہتیر محمد کی پر انفرچونٹلی نہ ہمارے ایڈیوکیشن سکٹر اتنی لوگ پریاریٹی دیتے ہے اور اس کے علاوہ تقریبا ڈائک روڈ بچوں کی پرائیمری انرولمنٹ ابھی تک نہیں کیا مسئلہ ہے اور حکمران کیا اس میں اسمان ایک میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ years back i was holding a position as a principal of the school میرے پاس پتھان آئے وہاں پر اس علاقے میں مائیگریٹ ہو کے آیا بچیوں کو لے کے آیا کہ ان کا داخلہ کر دیں میں نے اپنے وائس پرنسپل کو بھیجا کہ ان بچوں کا پروسس کر دیں اس نے کہا جی میڈم یہ پنجاب سے ہیں ہم وفاق میں ہیں تو رول یہ کہتا ہے کہ یہ بچے جو سکول لیونگ سیٹیفکیٹ لے کے آئے ہیں یہ پنجاب کے اپنے علاقے کے ڈیو سے اس کو اٹیسٹ کروا کے لے سکتے میں نے ان سے کہا آپ بیٹھیں آج میرے پاس بیٹھ میں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آج اس کے والد کو جاؤ بھئی جا کے اس کو ڈیو سے ویٹ کروا کے لاؤ تب میں اس کا ایڈمیشن کروں گی تو یہ کل نہیں آئے گا یہ مزدور ہے آج پتہ نہیں یہ کس طرح آگیا ہے وہاں جائے گا ڈیو جس پر اس کے گھر کا جولہ ڈیپینڈ کر رہے کیا وہ چھوڑ کے جائے گا میں نے کہا آپ ان کے ڈاکیمنٹ بنائیں میں اس کو ایڈمیشن دیں اور میں کہا میڈم آڈٹ ہو جائے گا پولیسی کے اگیس میں کہ اوکے کچھ عرصے بعد اس وقت ہمارے سسٹم میں یہ تھا کہ انٹرنل آڈٹس ہوتے تھے آڈٹ ٹیم آئی انہوں نے وہ اوبجیکشن کیا انہوں نے کہا جی آپ نے پنجاب کے بچوں کو بغیر اٹسٹیشن کے ان کے نو سی کے آپ نے کیسے لے لیا میں نے کہا جی میں نے اس لیے لیا کہ یہ باہر جو ہمارا گیٹ ہے یہ اوپن میں نے کی ہے اگر میں اس کو کلوز کر دیتی ہوں تو جو مزدور تقہ یہ سوچ ایک لمحے کے لیے لے کے آتا ہے کہ میں اپنی بچیوں کو پڑھا لوں تو وہ دوسرے وقت میری ان پولیسیز کی وجہ سے دوبارہ پلٹ کر رہے تو یا تو آپ کہیں کہ فسیلیٹیٹ کرنا ہے میں نے ایڈوکیشن پرموٹ کرنی ہے تو آئیم گوئن ٹو اوپن آل دی گیٹ اور یہ کوئی اس طرح کی فرسودہ قسم کی پولیسیز کو میں نہیں مانتی ہمارے سینئرز تھے جو آئے تھے آرڈیٹ کے لیے ہنس پڑے کہتے ہیں ویل ڈن انہوں نے اس کو کہا کہ نکال دو پیرا کوئی آڈیٹ اس بات پر نہیں اب یہ آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس بیرئیرز بنا دی ہیں کہ کوئی اس طبقے کا اگر والدین میں سے آتا ہے تو ہم ان کو بھگا دیتے ہیں اتنی الجھاؤ میں ڈال دیتے ہیں ان کو اتنا ہم پریشان کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کر میں اچھے آگے گھرے لوں کام کریں چلے جاتے even what to talk of this level many times it happens کہ کچھ بچے باہر سے آتے ہیں او levels کر کے ڈیفرن ممالک کے educational system پہ ہمارے educational system کی requirement ہے کہ ان کی ان certificates کو ان levels کو جو وہ کر کے آئے ہیں یہاں پر ایکولنسی دی جاتی ہے supposedly ہمارا first barrier آتا ہے اس کے بعد فا کا پھر graduation اب develop countries کے اپنے system ہیں ان کا بچہ آتا ہے grade 10 کے بعد وہاں کا certificate لے ہمارے ادارے اس کو ان نہیں کرتے نہیں جی ہمارے تو یہ policies ہیں ہمارے یہ مزمین ہیں اس میں وہ کرے گا تو پھر اس کو جو ہے ہم اپنے college میں admission دے گے میرے عزیز چائنہ سے آئے ان کا بچہ وہاں پر American school میں تھا وہ American educational system کے grade 10 O levels کر چکا تھا یہاں آئے ہم IBCC میں گئے وہ بیٹھ گئے نہیں جی اس کا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اس طرح کریں وہ اس طرح کریں ہم نے چائنہ سکول کے ساتھ بڑی کی ان کے ساتھ رابطہ قائم کیا جی ہمیں یہ چاہیے انہوں نے کہا ہماری affiliation American school کے ساتھ ہے اور یہ بچہ ہمارے سے grade 10 کر گیا ہے بڑا تگو دو بھی کر کے IBCC کے پاس گئے انہوں نے نہ مانا اس بچے کو دوبارہ ہمارے system میں O دیئے پھر اس کے پاس وہ clearance certificate آیا اور گیاروی میں اس کو دیا اب یہ دیکھیں کہ جب ہمارے بچے یہاں سے باہر جاتے ہیں آج تعلق کبھی کسی بچے کو وہاں مسئلہ نہیں ہوا یہاں سے وہ جس level سے جاتے ہیں وہ اس level پر کر لیتے ہیں تو ہماری education جو ہے وہ child friendly نہیں ہماری policies facilitate نہیں کرتی ہماری تمام policies جو ہیں وہ education promote نہیں کر رہی بلکہ education سے بدزن کر رہی ہیں اور resultant جو ہم level of education دے رہے ہیں وہ بھی معذرت کے ساتھ آج کی دنیا کے یا requirement کی مطابقت نہیں رکھتی پاکستان کی موجودہ نصاب سے جو ہمارے mental group ہیں ہمارا موجودہ نصاب ہمارا موجودہ نصاب اس کے لئے میں کیا کہوں عثمان 2009 میں تو ہماری educational policy آخری آج 2008 ہے اس کے بعد educational policy نہیں ہے کیونکہ 2010 میں devolution ہو گئی 18th amendment وفاق اور صوبوں کا لیدہ لیدہ نظام ہو گیا پھر ہر کسی نے اپنا کیریکلم بنانے لگ پڑے فوکس کیا تھا سندھ نے کہا میں نے سندھی سبان خیبر پختون میں کہا ہم نے پشتوں میں کسی نے یہ نہیں سوچا کہ سندھ کے پی بلوچستان پنجاب ہیں تو وہ اتنا بھاری ہے آٹ دس کتاب ہیں منٹل لیول بچے کا کیا ہے ہم تو اس کو گروہ ہی نہیں کرنے کا موقع دے رہے ہیں اس کو ہم بدزن کر رہے ہیں ڈیپریس کر رہے ہیں اب بیسک تین سری جماعت تک رکھیں صرف بیسک کے ساتھ بیسک کیا ہے کہ ہمارے بچے کو پرابلم سالونگ اپروچ ڈیولپ کرنے کے لیے اس کے ذہن کے کیونکہ نروس سسٹم کے بھی اپنے اپنے کامپوننٹس ہیں اس کے اس اپٹیٹیوڈ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ماتھومیٹکس چاہیے ماتھومیٹکس کا لوجک کیا ہے کہ وہ آپ کو لوجکل ریشنل سکھاتی ہے پرابلم سالونگ اپروچ دیتی ہے کیلکولیشنز جو ہم کرتے ہیں زندگی کی سلویشنز آپ بچے کو میٹس پڑھائیں دوسرا زبان لینگویج ہماری قومی زبان ہے اردو it is a pride for us ہمیں اردو زبان پڑھنی ہے اب انگریزی زبان اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے اس لیے نہیں کہ وہ فرنگی کی زبان ہے اس لیے کہ global level پر maximum first number پر جو ہے french language and then comes the english language جس کے ساتھ آپ globally communicate کر سکتے ہیں we need to communicate at the global level therefore آپ نے انگریزی زبان تین جماعتوں تک بچہ ان تین basic مضامین کو لے کے چلے اس کے بعد آپ اس کو social studies پڑھائیں رہی بات اسلامیات کی اسلامیات بچے کو پہلے آپ verbal پڑھائیں اس کو ضروری نہیں کہ وہ لکھ کے کرے وہ اردو کی زبان جب سیکھ لے گا تین جماعت تک تو آگے پھر وہ چوتھی سے جب آپ britain اسلامیات اس کو کروائیں گے تو وہ easily کرتا جائے گا کیوں کیونکہ اس پر اس کا language پر ابو روات سے لوگا ہم ان technique سے نکل گئے ہیں میرا الحمدللہ تھوڑا بہت exposure میں کہوں گی global level پر ہے میں نے American educational system کو دیکھا Canada کا Thailand کا Korea کا وہاں آج بھی وہی طریقہ رائج ہے جو ان ستر کی دہائی میں میرے سکول میں تھا میری schooling konvent missionary schooling کی ہے ہمارے پاس nursery class one two three nursery ایک قسم کا play time کوئی پڑھنا لکھنا نہیں basic ethics ethics کیا ہوتے تھے کہ ہم گئے ہمیں coloring کر آئی کسی بچے کا color box رہ گیا گھر بچے چھوڑ دیتے ہیں نہیں چیز لے کے آئے ہم ہم نے sharing سیکھی ہماری teacher نے I still remember her name اللہ جنت بخشے مرسز رحمان کو انہوں نے کہا کہ اگر تنویر آج نہیں لے کی آئی color pencils تو اسمان can you share with her sharing and caring lunch time ہوا ہے سب line بنا کے جائیں گے wash your hands واپس آئیں table پر اپنا handkerchief رکھیں اپنا lunch box کھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یہ missionary school میں ہمیں پڑھایا گیا اگر کئی سی بچے کا lunch نہیں ہے تو let's share اور سارے بچے pride feel کرتے تھے sharing کے لیے آج کیا ہے کہ ہر بندہ اگر کوئی کھانے کی چیز ہے تو اس طرح کر کے بیٹا ہوتا ہے اور میرا لکمہ کسی کو دینا نہ پڑ جائے اس خوف کے ساتھ تو پھر ہم تعلیم کے میار کو کہاں سے کہاں لے گئے ہیں ڈاکٹر صاحبہ میرا آگلا question آپ سے یہ ہے کہ موجودہ حالات میں technical education کو importance نہیں دے جا رہی ہے جس کے لئے کیا ہم basic need education کو implement نہیں کر سکتے ہیں عثمان ہماری دلی خواہش ہے جس طرح موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارا پہلی priority education ہے اللہ کرے کہ وہ ایسے ہی کریں education جو ہے اس میں technical education بہت ضروری ہے ہر کسی کے لیے اب ہمیں یاد ہے کہ ہمارے school میں basics بتائی جاتی تھی اس دور میں comprehensive schools ہوتے تھے project government نے شروع کیا technical education schools ہوتے تھے regular stream میں regular stream of education اور بڑے اچھے چھے جس طرح چیز ہیں سادھی public school ہے میرے بھائی وہاں کے سٹوڈنٹس ہیں old صدیقین grade six seven eight میں ان کو اس طرح کی تعلیم بھی دی جاتی تھی کہ وہ چھوٹی چھوٹے woodworks کا کام کرتے کسی بچے کا اگر electronics میں interest ہے پریکٹیکل ورک اس میں انہوں نے ورکشاپ سارٹ آف بنائی ہوئی ادھر اب وہ بچے سیکھتے ہیں خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں کوئی بچہ جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے کارپ انٹری میں کچھ بچے ہوتے ہیں electronics کو سمجھتے ہیں کرتے ہیں پھر اس کے بعد جب وہ دسویں تک تو basic education ہونی چاہیے including all these technical education دسویں جماعت ہر بچے کو کرنی چاہیے جتنے developed countries ہیں وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ secondary education last month ہیں اس کے بعد وہ مختلف ڈپلوما میں چلے جاتے ہیں اب اس دور کے ہمارے technical ادارے بنے ہوئے ہیں but they are redundant they are not providing all these technical skills وفاق میں بھی ہمارے پاس national training bureau ہے عربوں خربوں روپے کی وہاں پر جو ہے machinery's پڑھیں لیکن importance or usage نہیں ہے nav tech ایک ادارہ ہے بس میں کیا کہوں مطلب ادارے نام نیاد ہے وہ ہم focus نہیں کر رہے آپ دیکھیں کہ west میں ایک اگر کوئی plumbing کا کام کرتا ہے تو وہ بھی certificate لے کے آتا ہے اگر کوئی workshop کھول کے پنچر لگا رہا ہے tires کو تو وہ بھی skill education لے کے آ رہا ہے کوئی carpentry کر رہا ہے تو certified carpenters ہیں وہ ان اداروں سے بقاعدہ تعلیم حاصل کر کے certification لے کے پھر بیٹھے ہیں ہمارے ہاں کیا concept ہے چھوٹا دو دن کوئی درزی کے پاس بیٹھا چوتھے دن اس نے کوئی cycle کی دکان پر بیٹھا تو پانچوے دن اس نے چھوٹے نے اپنی دکان کھول کے وہ مالک بن گیا تو اس سے کیا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے کہ جو کام ہمارے ان جگہوں پر ہونے تھے وہ نہیں ہو پا رہے ڈاکٹر صاحب ہمیں اگلا question آپ سے یہ ہے کہ private institution جو ہے ادارے کیا وہ واقعی تعلیم فرام کر رہے یا business hub کے طور پر یہ تو بڑا ہی ایک پندورا باکس کھل جائے گا اس پر آپ کو پھر بہت سے پروگرامز میرا خیالے کرنے پڑیں گے دیکھیں concept private schools کا بہت اچھا ہے اور دنیا کے ممالک میں یہ بہت چیزیں چلی ہیں کہ public sector کو support کرنے کے لیے private sector کو لایا کیا لیکن وہ ایک support unit ہم نے کیا کیا ہے کہ private schools کو ایک business hub بنا دیا ہے they are not providing the education they are not sharing the responsibility of the public sector rather that becomes entirely a business entrepreneur کوئی وہاں پر ہمارے standards نہیں ہیں government جو ہے اس کی regulatory bodies تو بنائی ہوئی ہیں check and balance proper نہیں ہے check and balance نہیں ہے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ پیرا ہمارا ایک ادارہ وفاق میں ہے private educational institutions کا regulatory authority وہ پہلا chair person اس کا کون تھا ان کی اپنی basic کیا کہا جائے qualification graduation تھی اس کے بعد تقریباً کہہ لیں کہ چھ سات سال ہو گئے ہیں وہاں کوئی regular chair man ہی نہیں آیا تو اس نے کون سے standards بنانے ہیں اور کون سے ان اداروں کو اس نے کہنا ہے کہ یہ proper education دے وہ اب ایک کہہ لیں کہ status symbol بن گیا ہے کہ جی میرے بچے roots میں ہیں میرے بچے they are going to beacon house what education they are getting what level of education all these institutions are اوپر سے feces وغیرہ بھی ڈبل لینا even swimming pool feces بھی آج کل یہ وہ آپ نے بہت میری دکھتی رگ کو چھیڑ دیا کہ آپ کو میں share کرتی ہوں کہ 2010 میں میں نے ایک survey کیا تھا اس وقت تقریباً چار عرب روپیہ صرف اور صرف ہم UK government کو دے رہے تھے in the name of the fee structure جو all levels بچے ہمارے کرتے ہیں تو میں نے اس وقت کے جو ہمارے تھے سربران میں نے کہا پھر اس طرح کرتے ہیں کہ federal board بند کرتے ہیں اگر ہمارے اپنے examination board یا authorities جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ metric کرے یا FAAFAC کرے اس کی بنسبت trend develop ہو گیا کہ بچہ O level کر رہا ہے بچہ A level کر رہا ہے تو then we should stop all these institutions پھر ہم اپنی hard and money جو ہے وہ UK government کو دیں جب انہوں نے ہی standard of education بنا کے ہمارے ملک کو دینے اور ہمارے بچے اس طرف چالے گئے ہیں بھیڑ چال چل گئی ہے ایک تو پھر ہمیں اپنا بزنس بند کر دینا چاہیے لیکن کچھ سمجھ ہی نہیں آتی اور افسوس کی بات ہے کہ وفاق کے سرکاری سکولوں میں بھی اس وقت کچھ سکول ہے جو O level studies offer کیے ہیں لیکن nobody is there to check for this کہ اب یہ اگر سرکاری building ہے اور اس میں میں evening میں جو ہے وہ private business start کر کے اپنے بچوں کی اپنی قوم کی income جو ہے وہ میں باہر بھیج رہی ہوں کیوں میں اتنی ناہل ہو گئی ہوں کہ اپنے بچوں کو extended level کی education provide نہیں کر سکتے تو پھر میرا خلق ہے کہ ہمیں یہ education department یہ سارا کچھ بند کر دینا چاہیے outsource کر دیں trend چلا ہوگا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہمارے education sector میں بہتر ہی آ جائے اللہ کرے جی ہم تو اسی کے لیے جو ہیں وہ خواہش مند ہیں اور تبدیلی کے نام پر ان کا mandate جان کے میں نے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے especially lahore گئی میرا lahore تھا اس سے میرا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا جو حالات نظر آ رہے ہیں میں نے کبھی میں نے ووٹ دینا ہی نہیں ہے لیکن جب پھر ہم نے ان کا mandate سنا کہ انہوں نے موجودہ government education کو جو ہے وہ priority دی ہے تو ہم صبح نکلے ہیں اور lahore جا کے ووٹ کاسٹ کر کے آئے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کو top priority دے اس لیے کہ health کبھی ہمیں تب احساس ہوگا جب ہم education کو properly جانتے ہیں سب سے پہلی basic جو priority ہے that is an education بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہم اقرام جب پہلی بہت شکریہ بہت شکریہ